نیوٹرل سورٹ جو نیکو ہے کہا کہ مسلمان سب سے کم تعداد میں افیکٹ ہے ان کو اثر پڑتا ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے خود نیکو کے اندر یہ ڈسکشن میں آیا کہ ایسا کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر ویکلی ونس انسانوں کو پروگرام کیا جائے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے تاکہ اویرنس آئے لیکن ایسا پلیٹ فارم جمع کرنے کے لیے بہت زیادہ خرچ آئے گا اس پر ڈسکشن ہو رہا تھا تو وہاں پر ایک مسلمان نے فوراں کہا ہم جمع جمع کو جمع ہوتے ہم کو تو کوئی خرچہ نہیں آتا بلکہ فری میں جمع ہو جاتے پورے مسلمان دنیا میں جمع کی نماز اٹینڈ کرنا ہی کرنا ہے خدبہ سننا ہی سننا ہے ایک عام کمزور ایمان والا مسلمان بھی سارے نمازیں چھوڑ دے گا لیکن جمع نہیں چھوڑے کیونکہ اس کے دماغ میں ہے کہ تین مرتبہ سے بڑھ کے اگر جمع چھوڑے گا تو منافقت کا دھبا اس کے دل پر لگ جائے گا تو ایک مسلمان کو پت احسن نہیں ہے کہ وہ ایمان کو کسی حالت میں چھوڑ دے وہ عملی طور پر کمزور ہے لیکن ایمان کا اتنا بھی کمزور نہیں ہے تو وہ جمع کو آئی جاتا ہے اس میں جو پروگرامنگ ہوتی ہے ویکلی درسِ قرآن درسِ حدیث بیانات اب آشکال تو واتس ایپ یوٹیوب کہاں کہاں سے ٹی وی چینلز ہر طرف سے کیا ہو رہی ہے پروگرامنگ ہو رہی ہے اس میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ اپنے انگلی کو ایسا کرو آپ اپنے چہرے کو ایسا کرو آپ اپنے پیر کو ا ایسا کرو یعنی صرف جسم کی ہیل نہیں بتایا جا رہی ہے اس میں انفارمیشن دی جا رہی ہے یعنی انسان کا صرف فیزیکل اس کے ہیل کا خیال نہیں کیا جا رہا اس کا جو سوچ ہے اس کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا جو پروگرامنگ ہے وہ ایسی باتیں قرآنوں صحیح حدیث کے اندر ہیں یہ کوئی کرتب والا دن نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ شوپٹپ کے چند چیزیں بتایا جا رہی ہے کچھ ایکسرسائز بتایا جا رہی ہے نہیں اس کے اندر جینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے نتیجے میں اتنی پروگرامنگ ہوتی ہے کہ ایک بندہ کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے اگر میں گناہ کروں گا اندھیرے میں میں زنا کروں گا اگر میں یہ کروں گا تو مجھے خیامت میں حساب و کتاب دے گا نتیجے میں وہ کئی مرتبہ ارادہ کر کے بھی چھوڑ دیتا ہے تو یہ کم ہونی کی وجہ کیا ہے انڈلج ہوں گے تو دائر باتیں برائیوں سے بچ جائیں گے تو اسلام میں ہیلپ فری میں ملتی ہے لیکن لوگ اس کو لاکھوں کروڑ روپے دے کر بیماری لگانے کے بعد اس کا عل اسلام میں زنا کے قریب نہیں جانے کے لئے کہا گیا خریبی مت جاؤ کہا گیا لیکن لوگ زنا کے قریب جاتے ہیں پھر اس کے بعد ایڈز کی بیماری دور کرنے کے لئے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں سارے لوگ مل کر جتنے بھی ایفیکٹ ہو جاتے ہیں اللہ حفاظ فرمائے تو مطلب کیا نکلا جو چیز فری میں مل رہی تھی اس کو آپ پیسہ ڈال کر واپس لانے کوئش کر رہے ہیں ایک چھوٹی مثال ہے جو سماجی لیول پر ہے یعنی میں نے آپ کو انڈیا کے حد تک ایک سماجی لیول پر میں نے ایک نیکوں کی مثال دی